بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات آپ سب کو ہماری چینل میں خوش آمدید دوستو ہمیشہ کی طرح ہماری آپ سے بزارش رہتی ہے کہ آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گنٹی کا پٹن دبا دیں اس سے آپ کو ہماری نئی ویڈیو بہت آسانی میں جائیں گی دوستو ناکن قدرنے کی آدھا سے کیسے لیتا حاصل کریں کیا آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو ناکن قدرنے کی آدھ میں مقتلہ ہیں اگر ایسا ہے تو آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ یہ اچھی آدھ نہیں ہے اور نقصان کا باعث بھی ہوتی ہے مگر پھر بھی اس سے جان چھوڑانے کی کوئی راہ نہیں بات ہے ایک تیکیق کے مطابق اس آدھت میں دنیا بر کے تیس ویزت افراد مقتلہ ہیں یہ لوگ جب ذہنی دباؤ یا تناؤ کا شکار ہوتے ہیں تو لا شاہوی طور پر دانتوں سے ناکن قدرنے لگتے ہیں یعنی انہیں اس کا احساس نہیں ہوتا کہ وہ ایک کراحیت والا کام کر رہے ہیں دراصل وہ کسی چیز پر توجہ مرکوز کیے ہوتے ہیں یا پھر بہت دیری سوچ میں ڈوگر ہوتے ہیں اس عادت کو نروس حیبٹ بھی کہا جاتا ہے اس سے نہ صرف آپ کے ناکن خراب ہوتے ہیں بلکہ داتوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے ساتھ اس عادت کی وجہ سے جراسی موائرس آپ کے اندر منتخل ہو جاتے ہیں اور گوماری کے باعث بنتے ہیں آئیے سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ ناکن چوانے کی کیا نقصان ہوتے ہیں اس عادت کی وجہ سے آپ کے ناکنوں کی شگل خراب ہو جاتے ہیں اور وہ بھتے نکلتے ہیں آپ کی مسکرہات دلکش نہیں رہتی کیونکہ ناکنوں کی رکس سے آپ کے دانت خراب ہو جاتے ہیں اور یہ نوت بھی سکتے ہیں وہ یہ ٹوٹ بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ ناکن چوانے کی عادت سے آپ کی چبڑے بھی خراب ہو جاتے ہیں جراسین سب سے زیادہ آپ کے ہاتھ پر ہوتے ہیں اور کمال خوبی سے ناکنوں میں چھپے ہوتے ہیں جب آپ ناکن چواتے ہیں تو یہ جراسین آپ کو پیٹ میں چلے جاتے ہیں خراب کرتے ہیں اور آپ میں مختلف ایک صاحب اندیوشن کا سبب پتے ہیں یہ عادت آپ کو سماجشہ ہمدیگی کا بھی احساس سامنا کرتی ہے جب آپ ناکن چواتے ہیں تو لوگ آپ کو ناکن پسٹے بھی نظر سے دیکھتے ہیں زیادہ یہ وجہ معلوم ہوئی ہے کہ آپ ناکن کیوں چواتے ہیں یعنی جب غور ہوتے ہیں یا پھر بھی سی تناؤ کی وجہ سے تو اس کا حل کیا ہے دستانے یا ناکن سٹیٹس پہنے ہیں آپ ہاتھوں میں دستانے یا آپ ہاتھوں میں دستانے پہنے یا ناکن سٹیٹس لگائیں تو آپ کو ناکن چھوانے کا موقع نہیں کیا اور اگر آپ بے خیالی میں ہاتھ مور تک لے بھی جائیں تو ناکن کھانے سے محفوظ رہیں گے ناظرین دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ناکن پڑتے ہی اگر آپ ناکن کو کٹ لیا کریں تو آپ کبھی ناکن اگر کٹیں گے تو آپ جب بھی اسے ہاتھ اٹھا لیں کیونک ناکن ہی نہیں ہوں گے تو آپ ناکن کٹیں گے تیسی بار یہ ہے کہ اگر آپ اپنے ہاتھوں یا دانتوں کو مصروف رکھیں تو آپ کی ناکن کتر میں یہ عادت چھوڑ سکتی ہے خواتین کے لیے یہ ہے کہ خواتین اپنے ناکنوں پر کڑھوی نہیں پہوش لگا سکتی ہے یعنی جب بھی آپ ناکن کا کٹنے لگے گی تو آپ کو ناکن کڑھوی محسوس ہوں گے اور آپ دوبارہ یہ حرکت کرنے کی کوشش نہیں کریں ہو سکتا ہے ناکن چوانے کی عادت چھوڑنے کا عظم بھی ذہن سے نکل جائے ہو سکتا ہے ناکن چوانے کی عادت سے ہو سکتا ہے ناکن چوانے کی عادت چھوڑنے کا عظم بھی ذہن سے نکل جائے اس کے لئے اپنے ساری دیوار پر یا فلیت پر چھوٹے چھوٹے نوٹ لگا دیں جو کہ آپ یاد دلاتے رہیں کہ آپ کو ناکن نہیں چوانا چاہیے اور یہ ایک بری عادت